دینِ اسلام کے جتنی بھی تعلیمات ہیں فطرتِ انسانی کے این مطابق ہیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا انسان کو بنایا ہے اور جن چیزوں کی اسے ضرورت ہے انہی چیزوں کی تعلیمات کا نام دینِ اسلام ہے جب ہم دین سے ہٹ کر کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ذاتی اپنی فطرت ہے جو ہمارے جبلی تقاضے ہیں فطری تقاضے ہیں ہم ان تقاضوں کی مخالفت کرتے ہیں دین بلکل انسان کی فطرت کے مطابق اسے احکامات دیتا ہے ہماری دینی تعلیمات کا جو بنیادی نقطہ ہے کتاب و سنت میں وہ یہ ہے کہ ہم امتِ وست ہیں ہم درمیانی امت ہیں افرات و تفرید سے پاک شدت سے غلوب سے تنگ نظری سے ان چیزوں سے پاک درمیانی اور متدل امت امتِ وست افرات و تفرید سے پاک ہونا یہ اس امت کی خوبصورتی ہے نہ اس طرف زیادہ جھکا جائے نہ اس طرف زیادہ جھکا جائے بلکہ دین کا حسن یہ ہے کہ انسان متدل زندگی گزارے قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَعْتَدُو حد سے نہ بڑھو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُوْتَدِينَ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا معبوب نہیں رکھتا اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو اعتدال کا رستہ چھوڑ جاتے بعض لوگوں کی یہ طبیعت ہوتی ہے کہ وہ اپنی مزاج کے لحاظ سے ہی کبھی اس پرڑے میں جھک جاتے ہیں کبھی اس پرڑے میں جھک جاتے ہیں کسی سے دوستی ہوئی تو پھر اس قدر زیادہ ہوئی کہ غلو کا شکار ہو گئے جان بھی حاضر مال بھی حاضر سارا کچھ ہی تو ہے گھر کی باتیں بھی بتا لیں باہر کی بھی بتا لیں کاروبار کی بھی بتا لیں سب اسی کے نام کر دیا لیکن جب اس شخص کے ساتھ اختلاف ہوا تو پھر دوست تو دور کی بات اسے انسان ماننے سے بھی ماذا اللہ انکاری ہو گئے تو یہ شدت ہے یہ تناؤ ہے مزاج کا اس سے انسان کا اخلاقی حسن ضائع ہوتا ہے اس سے جو انسان کی انسانی خوبصورتی ہے وہ چلی جاتی ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ تعلقات جب حد سے گزر جائیں حد سے گزر جائیں تو غم ملتے اس لیے ہم ہر شخص سے کم ملتے ہم کوشش کرتے ہیں کہ متدل رہیں زیادہ آگے بڑھنا ہی نہ پڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں متدل دین دیا ہے اعتدال والا درمیانہ اور فرمایا بہترین رستہ درمیانہ رستہ ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو درمیانی چال چلتا ہے وہ کبھی تنگ نہیں ہوتا جو اعتدال کا رستہ اختیار کرتا ہے تکلیف میں نہیں آتا متدل چلنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا بیلنس ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے ان بیلنس نہیں ہوتے تو متدل زندگی گزاریں اعتدال پسند بنیں چیزوں میں شدت نہ لائیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دین میں بھی غلو نہ کرو فرمایا تم سے پہلے لوگ غلو کی وجہ سے ہلاک ہو گئے کچھ لوگ غلو کرتے ہیں چھوڑ دیا جی میں نے سارا کچھ میرا کوئی تعلق نہیں جی میں نے نہیں بیاء کرانا میرا شادی سے کیا لینا دینا میں نے گھر چھوڑ دیا جی اب میں نے بتس بھییں ڈال لیا گلے میں جی میں اب بس مسجد میں ہی ہوں جی میں فلانی جگہ دین تو اس کو پسند ہی نہیں کرتا یہ تو حقوق سے بھاگنے والی بات ہے شریعت تو اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتی میں نے جناب چھوڑ دیا جی میں نے میں کچھ نہیں کھاتا جی بس میں تو روزہ رکھتا ہوں ہر روز ساری رات اللہ اللہ کرتا ہوں اس کو پسند نہیں کرتا دین اسلام آپ کو متدل رہنے کا کہا گیا ہے وہ جو رہبانیت اختیار کر لی تھی یہودیوں نے عیسانیوں نے غاروں میں چلے گئے نکل گئے جنگلوں میں تو حضور نے فرمایا میرے دین میں کوئی رہبانیت نہیں ہے دین تو کہتا ہے کہ آپ روٹین کے کام کریں روٹین کے اور روٹین کے کام ہی صحیح کر کے کریں اسی میں آپ کو اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی دیکھن حضور نے فرمایا جو محنت کر کے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے سچا تاجر جو ہوگا اسے اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ آتا فرمائے گا تو نبی پاک علیہ السلام نے تو سپورٹ کر دی فرمایا جو تُو کام کر رہا ہے یہی کرتے کرتے تجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے اسی کو صحیح کر کے کر یہ جو غلوب ہے یہ جو شدت پسندی ہے اسے منع کیا نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں تین صحابہ کرام علیہ مردوان تشریف لے گئے انہوں نے جا کے نبی پاک علیہ السلام کی عبادت کا حال پوچھا چند صحابہ گئے تو ازواج متحرات نے ارشاد فرمایا کہ محبوب گھر تشریف لاتے ہیں کچھ وقت آرام کرتے ہیں کچھ وقت ہمیں دیتے ہیں کچھ وقت عبادت میں گزارتے ہیں اب وہ تو گئے تھے جا کے یہ معلومات کریں گے کہ سرور کائنات تو ساری رات اپنے رب کو یاد کرتے ہیں ہمارے ہمیں لوگ پیری مریدی کی سلسلے میں جب کہیں جاتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ جو پیر صاحب ہوتے ہیں نا جی نہ وہ روٹی کہیں نہ ان کے آت میں موبائل نظر آئے نہ وہ ہسیں نہ انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں بالکل ایک فقیر آدمی اور جب بھی ہم جائے نہ وہ تھوڑی اور لوگ کرتے بھی ہیں یہ کام اللہ ما شاء اللہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وقتی طور پر بعض جگہوں پر یہ سلسلہ ہوتا بھی ہے لیکن یہ وہ نارمل زندگی نہیں جو ہمیں رسول پاک نے سکھائی ہے یہ وہ دین نہیں کہ آپ بالکل کٹ گئے اور آپ حیرت انگیز بات کر رہے ہیں اور آپ جناب بالکل دنیا کا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ تو رہبانیت ہے اور اسلام اس کو قبول نہیں کرتا وہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے نبی پاک علیہ السلام کے احوال شریفہ سنے تو وہ کہنے لگے کہ نبی پاک کے صدقے تو اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا حضور تو محبوب ہیں یہ سن کے اب انہوں نے اپنے دل میں جو ارادہ کیا کہنے لگے محبوب تو وراؤ الوراؤ ہیں لیکن ہم چونکہ گناہگار لوگ ہیں عام آدمی ہیں ہم اس طرح کریں گے کہ ہم ساری رات اللہ کی عبادت کریں گے حضور تو محبوب ہے نا چلو کچھ دیر آرام بھی کرتے ہیں ہم ساری رات عبادت کریں ایک نے کہا کہ بھئی میں تو ہر روز روزہ رکھا کروں گا نفلی تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا میں ایسے وقت گزاروں گا تجرد کی زندگی گزاروں گا رسول پاک علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو پتے حضور نے تبصرہ کیا کیا قربان جائیں کیا انتاز ہے گفتگو کا محبوب فرمانے لگے یہ میں نے کیا سنا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا اور میں ہر روز روزہ رکھوں گا اور میں ساری رات ہی نفل پڑوں گا عرام ہی نہیں کروں گا محبوب فرمانے لگے میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ رب سے ڈرتا ہوں حضور فرمانے لگے میں نے تو شادیاں بھی کی ہیں میرے تو بچے بھی ہیں حضور فرمانے لگے میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں تو نفلی روزے چھوڑتا بھی ہوں محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے میں تو رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور عرام بھی کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے فرماتے بات کہاں تک لے گئے حضور فرمانے لگے اپنے یہ سارے طریقے اپنی یہ سنت حضور بیان کر کے کہنے لگے جس نے میری سنت سے مو موڑا اس کا مجھ سے تعلق ہی کوئی نہیں میرے طریقے پہ چلو جو میں تمہارے لیے اسوہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس اسوے کو اپناو اس طریقہ مبارکہ پر عمل کرو اتدال نہ چھوڑے کبھی بھی غیر موت دل ہو جاتے ہیں لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ نہ جب بندہ غیر موت دل ہو جاتا ہے تو چیزوں کا حسن ختم ہوتا ہے اس کا وقار اٹھ جاتا ہے اس میں تازگی نہیں رہتی اس کے اندر وہ کیفیت نہیں رہتی یہ دین کی بات ہے نا تبلیغ ہے یہ بھی حد سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے لوگوں نے کہا تھا ہمارا دل کرتا ہے آپ روز واز کریں روز تقریر کریں ہم روز سنیں تعاف فرمانے لگے نہیں ہفتے میں تین دن بات کروں گا اتنی بات کریں گے جو موت دل رہے جو حد سے زیادہ نہ بڑے وہ ہمارے ہاں رواز ہے نا ڈھائی گھنٹے کی تقریر کا تین گھنٹے کی تقریر کا چار گھنٹے کی تقریر کا تو ہم سے لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں کہتے ہیں اسی تجھے گل سمجھنے لگے ساتھ اسی ختم کر دیتی تو میں نے کہا آپ شروع لیٹ ہوئے ہیں نا ہم اللہ کے فضل سے پہلی بات سے شروع ہو گئے تھے ہم نے وہ آدھا گھنٹہ تمہید پہ نہیں نہ لگایا تجاوز نہ کریں چیزوں سے اتدال میں رہیں دیکھئے اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم کھانا کھاؤ کلو وشربو کھاؤ بھی پیو بھی تمام جائز چیزیں کھانے کی اجازت ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کم مرسیدی رکھنے کے لیے کھاؤ اور جب تمہارا بڑا جی چاہے پیٹ بار کے کھانے کو تو کریم فرمانے لگے پھر بھی تین اسے کرو کھانے کے ایک حصے میں ہوا ہو ایک میں پانی ہو اور ایک میں خوراک ہو پھر بھی پیٹ بھر کے نہ کھاؤ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کسی نے اتنا برا برتن بھرا ہی نہیں اتنا کسی نے اپنے پیٹ کو بھرا ہے سب سے برا برتن تم نے بھرا زیادہ کھائیں گے خواہشات زیادہ پیدا ہوں گی زیادہ کھائیں گے نین زیادہ آئے گی زیادہ کھائیں گے غفلت زیادہ تاری ہوگی لیکن کچھ لوگوں کا مقصد زندگی کھانا ہے صبح کی پلاننگ الگ ہے دوپیر کی الگ ہے شام کی الگ ہے آپ احران رہیں گے کہ آپ اس ملک میں رہتے ہیں جس میں سب سے بہترین بزنس ہوتل چلانے کا بزنس ہے کھانے پینے کا کام کرو یہ بھی بنا لو یہ بھی بنا لو اچھا بھلا کھا پی کہ اس کے بعد فاس فوڈ کارٹر دے دیا جاتا ہے اور کھانے کے بعد کتنی ساری چیزیں اب تو یہ میں کچھ عرصے سے دیکھ رہا ہوں اچھا بھلا کھانا کھاتے اس کے بعد چائے کے ساتھ بسکوٹ آ جاتے میرا ایک غریب گھر سے تعلق ہے ہم تو اس وقت چائے کے ساتھ بسکوٹ کھاتے تھے راست کھاتے تھے جب روٹی کوئی نہیں ہوتی تھی یا روٹی کھانے کا پروگرام نہیں ہوتا تھا کوئی پرہیز چلتی تھی لیکن اب وہ لوازمات چائے کے ساتھ اب تو لوگ چائے کا اب جی آپ کا کھانا نہیں پکانا چائے پکانی ہے چھو چلو ٹھیک چائے پاک گئی اب وہ چائے پاک رہی ہے اس کے ساتھ جناب بھنا ہوا گوشت پڑا ہے اس کے ساتھ پیزا آ گیا ہے اس کے ساتھ فلانی چیز آ گیا ہے یہ کیا ہے اچھا پھر وہ خواہش بھی ہوتی ہے بعض میز بانوں کے کہ اب یہ تعریف بھی کریں وہ سارا کچھ راک کے تو ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ چکے روٹی ڈاک شڑی سی لہذا پھر ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے یعنی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مہمان اب یہ کہے کہ اوہو آپ نے تو بڑا تقلیف کر دی ہے اس کی کیا ضرورت تھی تو کئی مہمان میری طرح کے بڑے پکے ہوتے ہیں جو روز کے مہمان ہوتے ہیں بڑے پکے ہوتے ہیں وہ طریف شریف کوئی نہیں کرتے وہ صاف ہی بات کرتے ہیں کہ تو اسی ایک شہر رکھ دیتے اب تو یہ چکھنے چکھانے کا یہ معاول ہے کوئی ایک رکھتے یا ہماری مرضی کی رکھتے یا پوچھ لیتے کہ اس ٹائم روٹی کھانی ہے تو چلو ہم کھاتے یہ لوازمات ہیں یہ تکلفات ہیں اس میں گھر والے بھی تکلیف میں پیسہ بھی بازوں کا ضائع آپ کھانے کے لیے زندہ نہ رہیں زندہ رہنے کے لیے کھانا کھائیں اپنی طبیعت میں بھوج نہ بنائیں کسی قسم کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی شان پتہ کیا بیان کی فرمایا کافر اور منافق سات آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن ایک سے کھاتا ہے اتنا فرق ہے کافر منافق کے کھانے میں اور مسلمان کے کھانے میں چھے گناہ کم روٹی کھاتا ہے مسلمان چھے گناہ کم حضرت عمرہ فاروق ملک شام میں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ سے ملنے کے لیے گئے دکنے لگے اتنی دور سے آیا ہوں شیپہ سالہ روٹی تو کھلا تو انہوں نے اپنے بیگ سے رات کا خوشک ٹکڑا کھانے کا نکالا اور پانی کا پیالہ دے کے کہنے لگے عمر یہ لو کھان لو تو حضرت فاروق اعظم کہنے لگے یہی وہ مزیدہ روٹی تھی جس کے لیے میں تیرے پاس آیا تھا یہی وہ کھانا تھا میں تلاش کر رہا تھا کہ یہ تمہیں ملے گا کدھر گئے وہ لوگ جو رات کے کھانے میں فریج بھی نہیں ہوتی تھی رات کے کھانے میں تھوڑا پانی ڈال دیا ہم مانے اس کو تین چار دفعہ اُبال لیا رات کی روٹیوں میں تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا گھی پورا گھی نہیں تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا گھی اور ساتھ دادی نانی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ پانی سے ذرا نرم ہو جائے گی روٹی اور پھر وہ کھانا کھایا جا رہا ہے اس کے اندر نہ تو داکٹر آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نقصان کا باعث ہے نہ میدے پہ بوجھ بن رہا ہے نہ اس کے لیے پھر بھانیوں کو جا کے پردیس کاٹنا پڑ رہا ہے نہ باپ کو کئی کئی قسم کی نوکریاں کرنی پڑ رہی ہیں اتدال میں گھر کے اندر ہی سارا کچھ مینج ہے یہ وہ حسن ہے جو اسلام کہتا ہے تم غیر موت دل ہو گئے تم حد سے بڑ گئے تم نے زندگی ساری کھانے پینے پہ لگا دی اور بھئی مان چاہی نعمتے تو جنت میں ملیں گی ہم نے تو مزے مزے کے کھانے وہاں جا کے کھانے وہاں ملے گا پھال اور وہاں ملے گی دیمتیں جو بار بار ملیں گی چہرے ایک جیسے ہوں گے پر ذائقہ بڑا منفرد سے منفرد نظر آئے گا تو وہ جو پردہ غیب میں چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں آج ہی ہم ساری غیر موت دل نہ بنیں تھوڑی سادگی لائیں تھوڑا درمیانہ راہ اسلام اس کو پسند کرتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مہمان آیا ابھی وہ مسلمان نہیں تھا تو محبوب نے فرما ہے ایک بکری کا دودھ دھوکے سے پلا دو ایک بکری کا دودھ دھویا گیا پلایا گیا پھر دوسری کا دودھ دھویا گیا پلایا گیا پھر تیسری کا وہ سات بکریوں کا دودھ پی گیا صبح اللہ نے توفیق دی دی اور وہ کلمہ پڑ گیا اب نبی پاک علیہ السلام نے فرما ہے اسے بکری کا دودھ دھوکے پلاو ایک بکری کا دودھ پیا دوسری کا پی نہ سکا رات ساتھ کا پی گیا تھا تو میرے کریم فرمانے لگے یہ مومن اور کافر کا فرق ہے جب تک یہ حالت کفر میں تھا سات بکریوں کا دودھ پی گیا اب یہ مومن ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک دودھ کے ساتھ اسے سیر فرما دیا ہے اس کی تشنگی اور بھوک اللہ نے مٹا دی کھانے پینے کے لیے اور اس کا ذین بھی نہ بنائیں میں جانتا ہوں جن گھروں میں بچے اس مزاج کے ہو جاتے ہیں اس طبیعت کے ہو جاتے ہیں کہ آج یہ کھانا ہے کل وہ کھانا ہے پرسوں وہ کھانا ہے وہ پھر کھانے پینے میں سارا وقت گزرتا ہے پھر وہاں دیکھا ہے کہ امہ بچاری بورچی کھانے میں رہتی ہے پھر وہاں صرف ایک ہی سلسلہ ہے کہ کھاؤ کتنا کو کھا سکتے تو موت دل رہے تیسری بات یہ کہ رزق کمانے کے مسئلے میں بھی موت دل رہے کاروبار کریں محنت کریں منصوبہ بندی کریں کوشش کریں لیکن پیسے کمانے کے مسئلے میں ڈپریشن کا شگار نہ ہو یعنی اس کو نہ جینے مرنے کا مسئلہ نہ بنائیں کہ اگر ایک مہینہ کاروبار صحیح چمکا ہے تو صحیح بھی ٹھیک رہی ہے اور اگلے مہینے اگر تھوڑے حالات خراب ہوئے ہیں تو بلڈ پیشر بھی کافی اوپر نیچے ہو گیا ہے اس کو نفسیاتی مسئلہ نہ بنائیں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہوں پھر کہتا ہوں دو چار پانچ دوستوں سے پیار ہے تو دو چار دفعہ انہی دنوں میں نا سال کے بعد آکے مجھے کچھ دن آتے ہیں نا کاروبار پر انہی دنوں میں آکے انہوں نے مجھ سے کہا دور سے آئے کہ جناب ہم کاروباری بندیں حالات فیک نہیں کوئی دعا بتائیں تو میں نے کہا جن دنوں ٹھیک ہوتے ہیں ان دنوں کیوں نہیں آتے کہ آج کل حالات بڑے اچھے ہیں کوئی شکر کا طریقہ بتائیں کیوں نہیں آتے کیا فلسفہ ہم نے اختیار کر لیا ہے ریسک کا وعدہ اللہ کا ہے اس کو کمانے میں اور پیسے کمانے میں میند کرنے کا حکم دیا گیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرما جدو جہد کرو نکلو اللہ پہ وروسہ کر کے نکلو جس طرح وہ پرندوں کو روزی دیتا تمہیں بھی دے گا لیکن اس میں نفسیاتی مسئلہ نہ بنایا جائے نفسیاتی نہ بنایا جائے حضور علیہ السلام نے نہ ایک جملے کے اندر اس مضمون کو اتنے حسین انداز میں سمیٹا ہے نہ کہ مسلمان یہ ابن ماجہ میں موجود ہے مسلمان اگر ان دو جملوں کو کبھی سمجھ جائے نہ تو سکون آجائے زندگی میں اتمنان نصیب ہو جائے تیقن کی دولت ملے حضور فرما نے لگے رزق کمانے کے معاملے میں موت دل رہنا کوئی بھدہ اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک اس کے حصے کا رزق اسے مل نہ جائے اتنی دیر تک بندہ دنیا سے نہیں جائے گا تیرا حصہ تیرے تک پہنچے گا کبھی بھی بے عبرو ہو کے رزق کمانے کے چکر میں نہ پڑے کبھی بھی زین پہ سوار نہ کر لیں کہ میرا کام نہیں چال رہا کبھی بھی اس طرح کی طبیعت نہ بنائیں اور میں تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا کہ ایک بزرگ نے نہ دو کنجوس لوگوں کو پہلے بھلایا کنجوس آدمی تھے اللہ ماشاءاللہ تو ان کے سامنے کھانا رکھا کھانا بڑا بہترین اعلیٰ کوالٹی کا لیکن ان سے کہا کہ جناب ہم نے نہ ایک سبق لینا ہے آپ سے تو کھانا تو آپ کو ملے گا اور آپ کی مرضی کا پکایا ہے پر کھانے کا طریقہ مارا ہے انہیں کیا کیا یہاں سے رکھ کے نا ان کے ہاتھ بان دیئے پرانے زمانے میں جو جرہ ہوتے تھے بازو ٹوٹ جاتا تھا تو بان دیتے تھے نا لکڑیاں رکھ کے لکڑیاں رکھ کے نا ہاتھ بان دیئے تاکہ یہ جوڑ موڑ نہ سکے تو یہاں سے ہاتھ بان دیئے کا روٹی کھاؤ کنجوس بندے تھے اب انہوں نے لکمہ اٹھایا ہاتھ بندہ اور یہاں سے لے جا کے جب موہ میں پھینکا وہ کپڑے بھی سارے علج گئے حال بھی خراب ہو گیا پر کھایا انہوں نے مزا لے کے پورا وہ بڑی بری حالت ہو گئی وہ کنجوس تھے دونوں دونوں کو دسترخان پر بھی روٹی کھائی جا رہی اب ان دونوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ ہم تمہیں دو اور لوگوں سے بھی ملواتے ہیں اب دو وہ بندے بلائے جو دل کے سخی تھے جو رزق کے معاملے میں اس کر زیادہ حریص نہیں تھے ان کی بھوک جو تھی وہ کہیں دور تک دکھائی نہیں دے رہی تھے انہیں کہا جناب ادھر آئے ہیں آپ دونوں بھی ان کے بھی ہاتھ باندھ دیئے گئے کہا آپ نے روٹی کھانی ہے آپ نفیس لوگ ہیں نراز نہ ہوئیے گا سخی بندے ہیں پر کھانا آپ نے کھانا ہے پر ہماری مجبوری ہے ہم نے آپ کے ہاتھ باندھ روٹی دینی ہے آپ کو وہ دو بندے بھی آمنے سامنے بٹھا دیئے گئے کھانا چون دیا گیا ہاتھ یہاں سے باندھ دیئے گئے لیکن وہ سخی تھے انہیں کہا جناب کوئی مسئلہ نہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا انہوں نے کیا کیا وہ لکمہ لگاتے اور ایک دوسرے کے موہ میں ڈالنا شروع کر گئے کھانا بھی کھا لیا کپڑے بھی بچ گئے نفاست بھی قائم رہ گئی اور کسی قسم کی کوئی پریشانی آئی کام خاصہ مشکل ہے کسی کے موہ میں لگوہ دینا کام بڑا مشکل ہے یعنی کھانا آ جائے پاک جائے پاس پہن جائے اور پھر اسے توڑ کے بنا کے اتنی محنت کر کے دے کسی کے موہ میں دینا لیکن یہ دے کے دیکھو کپڑے بچ جائیں گے انشاءاللہ نفاست نظر آئے گی اس نظر آئے گا خوبصورتی نظر آئے گی اس میں لطافت محسوس ہوگی اس میں لگے گا کہ یہ بندہ ایسا ہے جسے اللہ تعالی نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے تو غیر متدل طریقہ بندے کو رسوا کر دیتا ہے رسوا کر دیتا ہے وہ مال کمانے تو نکلتا ہے لیکن وہ کمزور ہو جاتا ہے اس کا مزاج اور طرح کا ہو جاتا ہے میں نے دیکھا ہے وہ جناب ساری دنیا چھوٹی پہ ہے لیکن اس نے کہا چلو آج میں دکان کھول لیتا ہوں گاہ کہیں بھی نہیں آئے گا تو چلو سارے آج مجھے مل جائیں گے ایسا نہیں ہوتا رزق اللہ نے تقسیم فرمایا ہے اور جس کا ہے وہ اس تک پہن جاتا ہے تو غیر متدل طریقہ اور رسوائی والا طریقہ کبھی بھی اختیار اسی طرح کا معاملہ سخاوت میں ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب صبح دن چڑھتا ہے تو فرشتے دعا کرتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ سخی کو زیادہ عطا فرما اسے زیادہ دے حضور فرماتے ہیں جو سخی ہوتا ہے نا یہ لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بھی قریب ہوتا ہے اور جنت کے بھی قریب ہوتا ہے اور یہ جو کنجوس ہوتا ہے یہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہو جاتا ہے جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے سخاوت بڑی اعلی چیز ہے لیکن اس میں بھی موتدل رہنے کا کہا گیا ہے موتدل کچھ لوگ ایسے ہیں جو سخی نہیں ہوتے یہ میں کوشش کروں گا تشریح آپ کے ذہن کے مطابع کر لو سخی مزاجاں سخی لیکن اگر کبھی چیڑ جائے نا وہ جتنے مرضی پیسے لے لو ان سے مزاج میں سخاوت نہیں لیکن اگر طبیعت ہے اس طرح کی کہ اگر ان کا ذہن آگیا ہے نا کبھی کہیں کسی نے تعریف کر دی ہے پوری خوش آمد اس نے کر لی ہے تو پھر تو جناب ساری جے بھی آپ خالی کرا جائے یہ مزاج کی سخاوت نہیں ہے یہ تو آپ کی طبیعت کا وہ عبال ہے کہ اگر کسی بندے کو پتا چل گیا ہے کہ کس طرح کر کے آپ قابو آتے ہیں تو پھر وہ روز استعمال کرے گا اور یہ ہوتا ہے یہ محول ہوتا ہے میں چونکہ مذہبی محول سے تعلق رکھتا ہوں میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ کوئی شخص اگر اس نے زیادہ بڑا مو کھول کے لوگوں سے مانگنا شروع کر لیا ہے تو پھر تو جناب بڑی بات ہے مہنگ آدمی اور اگر کوئی اپنی وزہداری قائم رکھتا ہے خوش آمد نہیں کر سکتا اس کی طبیعت نہیں ہے کہ وہ بیس پچاس لوگوں کی خوش آمد کرے دس کو آجی صاحب کہے بیس کو آج کے رسول کہے اور تیس پہنتیس کو کہے جناب بڑی بات ہے ہم نے تو بڑا دیکھا ہے آپ تو بڑے بہترین لوگ ہیں تو پھر جناب وہ اگر یہ کام اسے کرنا آتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اسے دیاری بھی اچھی لگانی آتی پھر اس کی آواز کا بھی زیادہ سریلہ ہونا ضروری نہیں پھر اللہ تعالی معاف فرمائے پھر بس ٹھیک ہے اب میں کیا اس پر تبصرہ کروں پھر تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کو وہ آج کے رسول کہہ رہے ہوتے ہیں اور ایسی خطرناک میرے سامنے ایک نات خیق صاحب سے کہنے لگا نات حضور کی پڑی جا رہی ہے کبھی شوراہ ایک کام کرتے تھے وہ کہتے تھے شیر تیری نظر ہے وہ غزل کا شیر ہے یا کوئی ایسا شیر ہے لیکن ایک شیر ہے نات کا اس میں تو غزور کی تعریف ہے نبی پاک کی تعریف کا شیر کسی بندے کی نظر کیسے ہو سکتا ہے جب اس میں ذکر ہی رسول پاک کا ہے تو وہ نات خان صاحب کہنے لگے بندہ سامنے بیٹھا ہے تھوڑا بہت میں بھی اسے جانتا ہی تھا تو اسے کہنے لگے آجی صاحب یہ شیر تو آڑی نظر ہے میں انہوں آکھا ہے تو مہربانی کار ہے اے دی نظر کوئی اور شیع کر لیا یہ تو نات ہے غزور کی یہ نبی پاک کے لیے ہی رہنے دے اس کی نظر تو نے کر دی ہے تو نالے میں کیا ہے ہاں جی جنہی دیر تک پچھے بیٹھا ہزی ہونے دیر تو نظر کیتی نہیں ان دتیاں لے کے سامنے آئے تو نظر نیاز شروع کر لی نہ کریں یہ کام اس سے کوفت پہ اور آپ یقین کریں میں ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ کام کرنے والا بھی تنگ ہوتا ہے اور جس کے لیے کر رہا ہوتا ہے پتہ اسے بھی سارا ہی ہوتا ہے کہ چکر کیا چل رہا ہے سب پتہ ہوتا ہے تو اس تکلف میں جب انسان کام کرتا ہے تو کہاں تک بات جاتی سخاوت کریں لیکن چڑھ کر کوئی کام نہ کریں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضور فرمانے لگے اس طرح خیرات نہ کرنا کہ تمہارے اپنے بچے بعد میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہتا ہوں میری ایک ہی بیٹی ہے میں چاہتا ہوں سارا اللہ کے رستے میں دے دوں تو حضور فرمانے لگے نہیں بھئی تو چوتھا عیسیٰ دے تین اسے اپنی بچی کے لیے بیویوں کے لیے باقیوں کے لیے رکھ لے لیکن تو یہ کام نہ کر تو میرے عزیز زندگی میں خرچ کرنے میں بھی اعتدال کا مظاہرہ کریں مجھے پتا ہے اچھی طرح کہ ہمارے ہاں ایک مزاج بن جاتا ہے طبیعت بن جاتی ہے اگر کسی شخص کو آپ تھوڑی سی مدد کرتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے مجھے بیس ازار دیا ہے تو یقیناً اس کے گھر میں پچاس لاکھ پڑا ہے وہ پھر اگلے ہفتے دوبارہ آتا ہے ایک نئی مجبوری کا بھی اظہار کرتا ہے یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کے بیچ ہی آپ کو نیکی کرنی ہے لیکن افراد تو تفریج سے بچنا ہے اسی طرح کا معاملہ اپنی زندگی کے دیگر معاملات میں کریں نبی پاک علیہ السلام نے سادگی کو پسند کیا ہے حضور صادگی کو پسند کرتے کھانے کے معاملے میں بھی اور کپڑوں کے معاملے میں بھی لیکن اچھا لباس پہننے کی اجازت دیتے حضور علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے کے پاس گنجائش ہے تو اسے اجازت ہے کہ دو جوڑے کپڑوں کے کام کاج کے لیے رکھ لیں دو جوڑے جمعے کے لیے رکھ لیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو مالدار تھا لیکن اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے لباس پر آگندہ تھا بال بکرے ہوئے تھے تو اللہ کے معبوب علیہ السلام نے فرمایا تیرے اوپر اللہ کا فضل ہے اور رب جب فضل کرے تو پھر اللہ فضل دیکھنا پسند بھی فرماتا ہے فرمایا تو اچھا لباس پہن حرج کوئی نہیں لیکن اپنا رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہی تھا کہ سیدہ شیح صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ وہ لنگی مبارک ہے اور یہ وہ پیوند والا کرتہ مبارک ہے اسی میں معبوب نے اپنی جان اپنے رب کریم کی بارگاہ میں پیش کر دی اور فرماتی ہیں کتنے کتنے دن گزرے کہ رسول پاک علیہ السلام نے کھانا تناول نہیں فرمایا کتنے کتنے دن گزرے میں اس ساری بات کو اگر سمیٹوں نہ تو میں یہ نوجوان اگر میری بات پر غور کریں تو اسلام کہتا ہے حضور خود کنگی بھی فرماتے تھے تیل بھی لگاتے تھے امامہ بھی بانتے تھے سرما بھی پہنتے تھے سادہ لباس پہنتے تھے لیکن ساف ستھرا اسلام آرائش کی اجازت دیتا ہے زینت کی اجازت دیتا ہے آپ کنگا کریں تیل لگائیں خوشبو لگائیں سرما لگائیں صاحب لباس پہنے کپڑے دھلے ہوئے پہنے حضور نے حکمن کہا تعقیدن کہا کہ جمعہ والے دن نہا کے مسجد میں آیا کرو اسلام آرائش کی اجازت دیتا ہے بس نمائش سے منع کرتا ہے دکھاوا نہ کرو نمائش نہ کرو یہ نہ کہو کہ میں نے اتنے لاکہ پہننا ہے لاکہ پتا جائے لوگوں کو یہ نہ مزاج بناو یہ تو میں نے جناب پچھلے ہفتے بھی پہنا تھا یہ تو میں نے منگنی والے دن بھی پہنا تھا اب نکاح والے دن یہ نمائش ہے نمائش سے اسلام منع کرتا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا اس طرح کا لباس پہنا چاہا اس طرح کے کپڑے زیبتن کرنا چاہے جس سے معسوس ہو کہ میں ایک بڑا آدمی ہوں میں مالدار آدمی جس نے دنیا کے اندر شہرت کا لباس پہنا اللہ قیامت کے دن اسے زلت کا لباس پہنائے گا یہ موت دل کیوں نہیں رہا اس نے کیوں حد سے تجاوز کیا اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جس چیز کی اجازت دی ہے وہ کام ہم کر سکتے اور جس سے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں روکا ہے اس کام سے ہم نے بچنا ہے ایک اور بات بھی خاص اور بالخصوص نوجوانوں سے کرنی ہے وہ خاص اس طرح کھانے پینے میں موت دل رہیں کمائی کرنے میں موت دل رہیں خرچ کرنے میں اتدال کا مظاہرہ کریں لباس میں اتدال کا مظاہرہ کریں اسی طرح نہ یہ آرام کرنے میں بھی ذرا موت دل رہیں بہت زیادہ آرام کرنے لگ گئی ہے نئی نسل آپ ضرورت سے زیادہ بھی سو لیں تو تھکاوٹ بڑھ جاتی ہے اگر انسان اتنا ہی آرام کرے نا جتنا اس کی طبیعت کے لیے ضروری ہے تو اس میں طبیعت فرش رہے گی لیکن اگر آپ کہیں وہ ایک دوست ہے ہمارے تو ان کو جب تک کوئی اٹھائے نہ تو اٹھتے نہیں تو گھر والوں نے ایک دن ارادہ کیا کہ آج صبح نہیں اٹھانا لیکھتے ہیں کتنے بجے اٹھتا ہے ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں بچے ہیں تو کہنے لگے جی پھر اللہ کے فضل سے میں دو بجے خود ہی اٹھ گیا تھا رات ایک شخص سویا ہے اور اگر انہیں دو بجے سویا ہے اب انہوں نے تو یہ بات محبت میں کی تو پھر میں نے ان سے یہ پوچھا میں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ چلیں رات آپ سو گئے سمجھ لیں آپ سو گئے دو بجے رات کو بارہ گھنٹے کے بعد اگر آپ اٹھے طبیعت کیسی تھی کہنے لگے فریش نہیں تھی میں نے کہا فریش طبی ہوتی ہے اگر آپ فجر میں اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں فریش یہ طبی ہوتی ہے اگر آپ سہری آپ اپنی روٹین کے مطابق اٹھتے اور اپنی ڈیوٹی پہ جاتے واپس آتے اور تھک کے سوتے بہت زیادہ آرام پسندی اور جب سے یہ ساتھ موبائل اٹیچ ہوا ہے ایک کونہ مل جائے ایک تقیہ مل جائے اور موبائل کی بیٹری موجود ہو اور سروسیز اس کی ساری ٹھیک ہو پھر ہمیں آواز کوئی نہ دے اس سے کیا ہوتا ہے وجود بلکل سست ہو جاتا ہے آپ کو اللہ تعالی نے جو قدرتی صلاحیتیں دی ہیں آپ جو کچھ کر سکتے ہیں اپنے گھر کے لیے وطن کے لیے وہ آپ نہیں کر پائیں گے زنگالود ہو جائے گا وجود ہر وقت کی تھکاوٹ ہر وقت کا مزاج کے اندر سستی کا آ جانا اعتدال سے نہ نکلیں نیند ساتھ آٹھ گھنٹے بہت کافی ہے اور وہ بھی میں آپ کو ایک ذاتی بات بتاتا ہوں اگر اللہ چاہے نہ بندے کی نیند پوری ہو تو کئی دفعہ صرف بیس منٹ آنکھ لگ جائے تو بندہ فریش ہو جاتا ہے اور اگر منظور نہ ہو مالک کریم کو تو پھر ٹھیک ہے لوگ لیٹے ہوئے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ آرام طلبی کو پسند نہیں کرتے مسلسل جد و جہد گھا رہے کچھ دیر آرام کیا نماز شروع کر لی حضور تحجد میں اٹھ گئے پھر حضور فجر میں اٹھ گئے دوپیر میں تھوڑا سا آرام فرماتے ہیں تاکہ رات کو بیدار رہنا آسان ہو لیکن بہت آرام پسندی ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام نیچے جا کے آرام وہ کسی نے کہا تھا جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے پھر تو حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے سونا ہی ہے نا مرنے سے لے کر قیامت تک سونا ہے نا تو اب تو جاگنے کا وقت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماز ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو نصیت فرمائی حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا تو میں گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں عیش کوشی سے بچنا حضور فرمانے لگے اللہ کے بندے آرام طلب نہیں ہوتے رب کے بندے تو محنت کرنے والے ہوتے جد و جہد وہاں جا کے عیش کوشی سے بچنا یہ محنت امام احمد بھی نمبل میں موجود ہے یہ جو آرام ہے نا ہمیں بلائے کوئی نہ آواز کوئی نہ دے وہاں مرضی سے اب تو چھوٹی ہے جی اب تو میں نے سویرے اٹھنا ہی نہیں اوہ بھئی ڈیر سارے کام ہیں جو چھوٹی والے دن کرنے کے ڈیر ساری ذمہ داریاں ہیں جو چھوٹی والے دن پوری کرنے کی اپنی زندگی سے اپنے وجود سے کچھ نہ فالیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیکار ہو جائے لیکن اگر زندگی صرف اور صرف کھانے پینے میں لباس پیننے میں اور باتیں کرنے میں لگ جائے تو پھر تو آپ بیکار ہو جائیں گے پھر تو محسوس ہوگا کہ جیسے انسان نہ خوابوں کے دنیا میں زندہ ہے باتوں کے ساتھ اپنے دل کو مطمئن کرتا ہے اس نے اچھا لباس پین لیا ہے بس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے ترہ ترہ کے کھانے مگاتا رہتا ہے بس زبان کے ذائقے پورا کرتا رہتا ہے امام تبرانی حدیث لائے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو رنگ برنگے کھانے کھائیں گے انواع و اقسام کے مشروبات استعمال کریں گے ترہ ترہ کی زیب و زینت کریں گے اور مو پھاڑ پھاڑ کے باتیں کریں گے مو کھول کھول کے گفتگو کریں گے حضور نے پتہ کیا فرمایا فرمایا یہ میری امت کے بدترین لوگ ہیں یہ بدترین لوگ ہیں جن کا مقصود ہی صرف لباس پہننا ہے مقصود ہی صرف کھانے کھانا ہے مقصود ہی مو کھول کھول کے باتیں کرنی ہے ان لذات میں جو لوگ پوری طرح علج گئے کوئی خیر کا کام ہی نہ کر سکے کوئی مقصد زندگی کی طرف ہی نہ بڑھ سکے یہ بدترین لوگ ہیں عزیز دوستو ان تین چیزوں میں دھیر سارے لوگ اللہ تعالیٰ معاف کرے اللہ ماشاء اللہ سب کو محفوظ رکھے اپنی زندگی کو ضائع کرتے دکھائی دیتے ہیں یا تو کھانے پینے کا شوق ہے یا لباس کی زیب و زینت کی طرف توجہ ہے یا بس نشستاں گفتاں برخواستاں بیٹھے ہیں اور باتیں کی ہیں اور اٹھیں اور اتنی باتیں کی ہیں اتنی باتیں کی ہیں اس میں بھی کوئی اتدال نہیں بہت زیادہ بولنے سے وقار چلا جاتا ہے بہت زیادہ باتیں کرنے سے باتوں کا حسن ضائع ہوتا ہے بہت زیادہ بولنے والے کے جملے قیمتی نہیں رہتے بہت زیادہ باتیں کرنے والا آدمی بے وزن اور بے وقت ہونے لگتا ہے بغیر مانگے مشورہ دینے والے لوگوں کے مشوروں کو لوگ ردی کی ٹوکری جاننے لگتے ہیں اپنی زندگی کو اگر وزہدار اور باوقار بنانا چاہتے ہیں تو ذرا لباس میں بھی سادگی ہو اللہ کی ہر نعمت خوش دلی سے استعمال کی جائے سادہ کھانا بھی ملے تو رب کی عطا سمجھ کے رغبت کے ساتھ شوق کے ساتھ اسے استعمال کیا جائے مجلس میں بیٹھا جائے تو سیکھنے کی کوشش کی جائے دوسروں کی باتوں کو سنا جائے اللہ تعالیٰ نے نا کان دو دیئے ہیں زبان ایک دی ہے معنی کیا ہے ڈبل سننا چاہیے اور سنگل بولنا چاہیے دو گناہ سنیں اور اس سے آدھی گفتگو کریں اور ہمارے حضرت تو فرمایا کرتے تھے اپنے جملوں کو چھوٹا کرو جو بات تھوڑے جملوں میں کہی جا سکتی ہے اسے لمبے جملوں میں نہ کہو ہر بات کی وضاحت کرنا اور ہر بات کا پس منظر بیان کرنا اور بات کو اتنا لمبا کر دینا کہ اصل بات ہی اس میں سے رہ جائے بیچ میں سے مدعائی ختم ہو جائے آنے کا مقصد ہی کسی کو سمجھ میں نہ آئے اس سے بھی انسان اعتدال کا رستہ چھوڑتا ہے تو فرمایا وَلَا تَعْتَدُوْ حَد سے نہ بڑھو إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُغْتَدِينَ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا جو حسن ہے اعتدال پہ رہنا اس پہ ہمیشہ قائم رکھے آخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمين کافر عشی پچھ ہو گیا پھر تشبی مسلح کی کرنا اساں ظاہر نورب منی آئے باطن دا اللہ کی کرنا اساں ظاہر نورب منی آئے باطن دا اللہ کی کرنا